تمام خلیجی ممالک میں جس جانور کا بھی گوشت فروخت ہوتا ہے اس پر حلال کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک عام شخص کے لیے یہ تحقیق کرنا نہایت مشکل کام ہے کہ وہ کس برانڈ کو استعمال میں لائے گا نیز یہاں تازہ زیوہ کے گوشت کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں یہاں کے مقیم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے سر دیکھیں جو سعودیہ وغیرہ میں گوشت ملتا ہے وہ عام طور پر امپورٹیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر دو قسم کی عام طور پر تحفظات پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں کے علماء جو ہیں وہ میکینیکل سلوٹر کی اجازت دیتے ہیں اور ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس لحاظ سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ باہر سے جب وہ منگاتے ہیں تو وہاں پر کتنا زیادہ اس کی نگرانی کا احتمام ہے تو اس حوالے سے بھی کیونکہ بعض سلوٹر ہاؤسز میں ہمارے علماء گئے تو وہاں پر اتمنان بخش حالات نہیں تھے تو اس وجہ سے کچھ تحفظات تو بہرحال پیدا ہوتے ہیں تو لہذا اگر کسی پروڈک کے اوپر حلال لکھا ہے ساتھ میں ہینڈ سلوٹر بھی لکھا ہے تو اس کو تو بغیر کسی تحفظ کی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس میں میکینیکل سلوٹر لکھا ہے واضح طور پر تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہوگا اگر کچھ نہیں لکھا تو فی نفسی ہی اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں ہم اس کو اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں شبہ تو شبہ کے درجے میں ہم جا رہے ہیں یعنی اس میں ہم بہت زیادہ گہرائی میں جا کر غور نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم اس کو اصولی طور پر جائز کہیں گے خلاف اولہ کہیں گے جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں سہولہ سے تو ان کو بچنا چاہیے اور اگر کوئی کھا لے تو اس کو ملامت نہیں ہے ایک بات باقی یہ کہ وہاں پر یہ امپورٹٹ کی بات ہے جو وہاں کی وطنی مرگی ہوتی ہے وہ عام طور پر اس میں شرائط کی پابندی کی جاتی ہے وہ سب کچھ اور وہ دستیاب بھی ہوتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو اگر کسی کو اس کی سہولت ہو یا خود جانور لے کے زبا کر کے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہوں تو یہ تو پہلی ترجی ہے کیونکہ حلال آرام میں جیسے آپ نے شروع محدیث بھی سنائی تو اس میں احتیاط تو اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی جیسے حج کے موقع پہ اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اب وہ ان میں سے کچھ لوگ کے پاس ذرائع نہیں ہیں اور وہ سبزی وفزی بھی نہیں کھا سکتے وہ وہیں سے لے کر کھاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس کو بالکل حرام نہیں کہہ سکتے